السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والسلام على نبی کی عبادی میرے بھائیوں بزرگ دوستو اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ الحمدللہ گدستہ جمعہ سے یہاں پر نمازیں شئی ہیں اور یہ مزد غیر آباد تھی تقریباً پچاس ساٹھ سال سے یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے اور بیچ میں اس کو تیس سال پہلے ری اوپننگ کیا گیا تھا لیکن کچھ دنیں اس میں نمازیں ہوئی ہیں اس کے بعد اس کو پھیر ویسے ہی جو انا جیسے کہ ایسا بند کیا گیا یہ گاؤں اور اویرال ہے یہ مزید اس کے اندر دو مزیدیں ہیں ایک کونگرہ میں آتی ہے دوسری مزید اور اویرال میں آتی ہے اب جس مزید میں ہم لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں یہ جو مزید ہے یہ اویرال کی جامعہ مزید ہے خطب شاہی مزید ہے اور یہاں پر ہمارے تین بھائی ہمارے احمد صادی صاحب کے کہنے پر الحمدللہ تین احباب پہنچے ہیں جو ہمارے سالم یافعی صاحب ہے اور فاروق خان صاحب ہے اور شیخ جاویز صاحب ہے تینوں الحمدللہ ہماری مدد کے لئے یہاں پر اس لئے آئے ہیں کہ یہاں پر کچھ لوگ شرپسند لوگ ہمارے کو روک رہے تھے نماز کے لئے جمعہ کی نماز پڑھنے سے اور الحمدللہ اللہ کا کرم ہے آٹھ ہی دن کے اندر مزید کو جو ہےنا ہم یہ نہیں بول سکتے ہیں کہ اتنی اچھے انداز میں آباد کیے ہیں امام کا انشاءاللہ اللہ تعالی چاہے تو اس کا بھی انتظام ہو جائے گا احمد صاحب صاحب کا کہنا ہے کہ انشاءاللہ جو بھی باقی انتظام جو ہے وہ باقی اپنے انشاءاللہ خود سے جو ہنا آ کر دیکھ کر جو ہنا ساری چیزیں انشاءاللہ اپنے طور پر کروانے کی فکریں کر رہے ہیں وہ کہنے پر جو ہنا ہم لوگ بھی یہاں پر پہنچے ہیں انشاءاللہ آگے کی جو مہتن مہنتیں ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم لوگ جاری رکھیں گے اب تک جو کیے ہیں آگے بھی جو کرتے رہیں گے سارے چیزیں اللہ کے لئے کر رہے ہیں کسی کو بتانے کے لئے کسی کو دکھانے کے لئے کوئی مقصد نہیں ہے یہ مقصد اس لئے تھا یہ ویڈیو گرافی کرنے کا صرف اور صرف یہاں پر شہر پسند لوگ کچھ ہم کو روکنے کے لئے آئے تھے اسی وجہ سے اس کو جو ہنا ہم کو عروج پر لانے کے لئے منظر عام پر لانے کے لئے یہ کرنا پڑ رہا ورنہ تو ہم لوگ اللہ کے لئے کر رہے ہیں تھے آٹھ دن سے الحمدللہ آج جمعہ کی نماز میں کافی مقدار میں لوگ آئے ہیں الحمدللہ اور مسجد بھڑ چکی ہے اور الحمدللہ پونکم پلی میں بھی ایک جامعہ مسجد تھی ایک خطوب شاہی مسجد تھی الحمدللہ یہ ہمارے سالم یافع صاحب اور فاروق خان صاحب شیخ جاویز صاحب یہ لوگ وہاں پر الحمدللہ وہاں پر بھی کام کیے ہیں ماشاءاللہ یہاں پر بھی آئے ہیں دعاوں کی گزارش ہے تمام امت مسلمہ سے اس مسجد کو بھی اور جتنے بھی غیر آباد مسجدیں ہیں ان ساروں کو اللہ ہم سے ان مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں سے دعاوں کی گزارش ہے اور جو یہاں پر تعاون کی اپیل کے واسے یہ ویڈیو بنایا ہے نہیں گیا ہے کہ آپ لوگوں سے دعاوں کی گزارش اور آپ لوگوں کی ہمارے اوپر سرپرستی کے ساتھ ہم کام کریں گے انشاءاللہ آپ لوگ دعا کرتے رہے ہیں اسلام علیکم